بہت عزیز پاکستان کے خوبصورت شہر و کراچی لہور سلام آباد بھالپور پشاور سیال کورڈ اور دنیا بھر کے کونے کولے میں جہاں پہنچ رہی میری آواز سب کو میں کہتا ہوں سبو بخیر گوڑ بارننگ این السلام علیکم آج بدھ 21 مورم الحرام 1446 جریع اگس کی ہے نو تاریخ سن 2023 اور آپ نے اس خوبصورتی سبو کا آغاز کیا میرے ساتھ نام میرا دیل سن رائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ امیشہ کی طرح سبو کے نو بجے تک بہت سا انفرمیشن بہت ساری باتیں ہیں آپ کی پسند کے میوزیک آپ لوگ کے میسیجز لے کردیل ایک بار پھر سے آپ یہ خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سبو کا آغاز اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویک بھی اچھا گزر رہا ہوگا میرا ویک تو آپ کو خیر پتہ ہی ہے کیسا گزر رہا ہے اور کافی مصروف بھی گزر رہا ہے اور جس کے ساتھ سین ہے وہ یہ ہے کہ کیا گانا تھا اس کو بند کرتے ہیں سین یہ ہے یار پتہ ہے ہاتھ سیریسٹی جب میں صبح اٹھا ایک تو رات میں آتے ہاتے گھر کافی دیر ہو گئی پھر زیادہ گھر آتے ہیں تو پھر آپ ایمیجرٹی سونے تو نہیں چلے جاتا بچے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں باتے باتے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں سوزر ٹائم لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد صبح جب میں اٹھا تو میرا دل چاہا کہ آج شو نہ کروں آج سوتا رہوں میں اتہ ہی تھکن ہو رہی تھی یار کل کا دن بہت وزی تھا اسلام آباد میں سیریسٹی صبحوں سے لے کر لٹریلی رات تک اور پھر ہوا یہی کہ دل چاہا کہ سویا جائے لیکن میں نے کہا نہیں نا میرے بھائی نا ابھی ابھی نہیں سویں گے ابھی نہیں میں نے کہا ابھی چھٹی نہیں کریں گے چھٹی کے لیے انشاءاللہ جو ٹائم ہے اس میں چھٹیاں کریں گے سر نیوید علیہ السلام یار گائز اور آج شوید سے لیٹ ہو گیا ایسی وقت سے آتے تھا سوپر سلو مو موڈ میں رننگ کرنے بھی نہیں کیا آج کچھ دل نہیں چاہ رہا تھا آدھا گھنٹہ ایڈیشنل سو گیا سوپر سلو مو موڈ میں آج لائف چل رہی ہے لیکن آج میں جب سڑکوں پہ آیا ہوں کھیار رونکیں تھیں کھیار رونکیں تھیں لیکن میں سنڈے کو چلا گیا تھا اور منڈے سے میرے خواہ سے کراچی کے جتنے باقی ماندہ سکولز ہیں وہ سب کے سب کھل چکے ہیں اور باقیدہ سڑکوں پہ باس ٹرافک جیم والا سیچویشن تو نہیں کہوں گا لیکن ہاں پیٹرول پمپے لائن بہت لمبی تھی پیٹرول پمپے لائن کیوں لمبی آج کیا تاریخ ہے آج تاریخ ہے نو اچھا آپ کو بتانا ہے کہ آج یہ جو مسلط چھوڑا حکومت ہے اس کا آخری دن ہے تو شاید لوگوں کو میرے خیال سے یہ ڈر ہے کہ جاتے جاتے جہاں پہ وہ اتنی ہم پہ جو ہے وہ سعوبتیں ہمیں پچھلے بیڑھ سال میں برداشت کی ہیں ہم نے جاتے جاتے کہ آخری دن بھی یہ کوئی پیٹرول کی قیمت جو ہے بڑھا کے نہ چل جائیں کوئی فروسہ نہیں ہے نا یار اب تو یہ آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کتنے ساتھ کیا ساتھ سو خون معاف ہیں ان کو تو کچھ بھی کر کے چلے جائیں گے لیکن پھر ہی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس نے ہی کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ آج جاتے جاتے اس حکومت نے اپنی کامیابیوں کے حوالے سے اخبارات میں پاکستان کے تمام اخبارات میں مجھے ڈان میرے پاس ابھی آئے نہیں اس لیے میں کہہ نہیں سکتا لیکن اپنی اچیومنٹ کا جو ہے وہ انہوں نے اشتہار چھاپا ہے یعنی سوچیں یار یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ یار ایک تو ہوتا ہے بے شرم ایک ہوتا ہے سوپر ڈوپر ultimate blockbuster بے شرم یعنی سولہ مہینے میں کیا حال ہوا پاکستانی قوم کا چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی ہر پاکستانی جو ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کے لیے پر تول رہا ہے اور یہ اپنی سولہ مہینے میں جو ہے نا اچیومنٹس گنوا رہے ہیں یار وہ خدا کا خوف یار چلیں جب ہی ہم بڑھ رہے ہیں کی جانب ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد ڈونٹ گو انیویر انڈ کیپ لستیں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب کے ساتھ بچ کے چونتیس منٹ ہو چکے ہیں گوڈ بارنگ جن دوستو نے پروگرام ابھی چھوڈن کیا ہے چلیں جی ابھی کیا سیچویشن ہے جلی سے آپ لوگ کے میسیجز میں دیکھتا ہوں ہیش سن رائز پہ آپ لوگ جو ہے وہ میسیجز کر رہے ہیں اور کیا سین ہے جناب مجھے مجھے نصیر صاحب نے بھی آج سونے سے پہلے جو ہے وہ ٹویٹ بلکہ سونے سے کافی دیر پہلے بلکہ پتہ نہیں اس کو میں آج کا ٹویٹ مانو بھی آنا مانو لیکن بہرحال جی ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہے جو انشاءاللہ بہت جلد صاحب ایک وزیراعظم ہونے والے ہیں ان کا ایک کلپ جو ہے وہ انہوں نے آپ نے شیئر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی تھر کے کوئلے کو پیشتر سال نظر انداز کیا گیا اور بہار سے کوئلہ منگوایا گیا مباشر صاحب یہ کہتے ہیں دیر رول تھرٹی فائیو یئرز ان دس کنٹری یار خدا آگی قسم یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یار یعنی کچھ بھی اچھا شہباز شریف صاحب ناب آپ کو پتا ہے کہ کل سے وزیراعظم نہیں ہوں گے اور جب وزیراعظم کا وہ جب کھول آپ کے اوپر سے اتر جاتا ہے اور وہ جو پروٹوکال اور وہ جو آپ کو امپورٹنس ملتی ہے وہ جب زہرہ سائیڈ پہ ہو جائے گی ہے نا اور اس وقت جو ہے نا ذرا شہباز شریف صاحب کے خلاف آپ دیکھیں کافی اندرونی سادشیں بھی جو ہیں وہ شروع ہوں گی انہوں نے جو یہ حرکتیں کر کے چلے گا ہے نا یہ پیشتری گزشتر چند دنوں میں آپ دیکھیں گا پھر ان کا جو ہے نا ابھی کیا مقافات عمل جو ہے وہ شروع ہونے والا چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کے سینے فہیم علی خان جو ہے آہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں برو وات از بلومبرگ وات از بلومبرگ اچھا آہ بلومبرگ جو ہے وہ ایک آہ آہ مالیاتی آہ دیکھیں بسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلومبرگ ایک سوٹ آہ آہ ایک کمپنی ہے جس کے پاس ایک نیوز چینل بھی ہے جو کہ ایک میڈیا کمپنی ہے بسکلی اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو ایک بڑی خاص چیز ہے بلومبرگ کے پاس وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ان کی نا وہ ہے سوٹ آہ سوفیر ہے ایک پورٹل ہے ایک پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کو سارے وقت جو ہے نا وہ خبرے عبرے جو ہے مل رہی ہوتی ہیں آہ کہ اس وقت کیا چل رہا ہے اور اس وقت کیا چل رہا ہے مارکٹس کہا جا رہی ہیں کرنسیز کہا جا رہی ہیں سو بلومبرگ جب آپ بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایک بہت ہی آہ بڑا نام ہے بزنس کی ریپورٹنگ اور خبروں کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ایک بہت ہی بڑا نام ہے اور آہ اس میں جو ہے وہ آہ ہر طرح کی آپ کو بزنس کی نیوز جو ہے وہ مل سکتی ہیں ظاہر ہے پاکستان میں بھی ان کی پریزنس ہے دنیا بھر میں ہے ہر جگہ ان کے جو ہے وہ نمائندے ہوتے ہیں سو جہاں بزنس کی ریپورٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی آہ یہ بڑا ادھارہ جو ہے یہ مانا جاتا ہے اس کے آہ جو ون او دا فاؤنڈرز ہے مائیکل بلومبرگ جن کے نام پہ یہ جو ہے سلسلہ اور ہی اس ون او دا فاؤنڈرز اور یہ آہ جو ہے وہ مائیکل بلومبرگ جو ہے یہ سیاستدان بھی ہیں باہت ہے ڈیموکراتک پارٹی سے جو ہے وہ ان کا تعلق رہا ہے اور ایک زمانے میں آہ یہ نیو یورک کے جو ہے یہ میئر بھی رہے ہیں ان فاکٹ جو نائن الیون کا واقعہ ہوا تھا اس وقت روڈالف جولیانی جو ہے وہ نیو یورک کے میئر ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے مائیکل بلومبرگ ان کے جو میئر بن گئے تھے تو بہرحال ان کا تعلق نیوز میڈیا سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات خبریں انفرمیشن بٹ جو ان کی نیش ہے جو ان کی مین سٹرنگت ہے that is about the business news i hope that clarifies فاہیم بھائی اور جس کے علاوہ زوید صاحب کہتے ہیں لوس انجلی سٹی ورکرس سٹیجنگ 24 آرٹ سٹرائک مینسپل ورکر جو ہیں وہ 24 گھنٹے کی ہرتال کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں امریکہ میں ویسے یونین بازی جو ہے نا وہ کافی کم ہو گئے یہ ایک زمانے میں امریکہ میں کافی جو ہے cold war کے دور میں خاص سور سے جو ہے وہ یونین بازی کافی ہوا کرتی تھی لیکن ابھی بھی خیر سننے میں آ جاتا ہے کہتے ہیں جی ٹوزڈے کو سٹرائک کر رہے ہیں to protest what their union calls bad faith bargaining by city officials over a new contract the latest is the series of action affecting new york لوس انجلیس سوری چالیں جی ڈان ہو گیا all right جی باقی کا سین ہے باقی یہ سین ہے کہ آگے پڑھتے ہیں اور کیا خبر ہے جی بشیر احمد صاحب نے خبر شیئر کی ہے امرات اسلام اسلامیہ کا ایک اور احسن خادم ملک بر میں ساہروں جادو ٹو نے تعویز جالی پیروں عاملوں پر پابندی آئیت کر دی گئی درجمان وزارت عمل بن معروف کا یہ کہنا ہے کہ تعویز شرعی مسئلہ ہے لیکن اسے کاروبار بنا دیا گیا ہے عاملوں کی وجہ سے گھروں میں بے اتفاقی اور لوگوں کے گھر اجھوڑ گئے ہیں اچھا بشیر صاحب چلیں بڑی اچھی بات کیا جی طالبان نے لیکن آپ نے کیا آپ یہ خبر بھی شیئر کرتے ہیں کہ وہ تین سال سے اوپر یا تین تیسری جماعت سے اوپر بچیوں کو جو ہے انہوں نے سکول جانا بند کر دیا ہے میرے خواہد یہ آپ نے بھی ٹویٹ میرے ساتھ شیئر کیا ہوگا لیکن میں پروگرام میں پڑھنا بھول گیا ہوں گا اچھا جی اس کے علاوہ بلال احمد صاحب کہتے ہیں خان صاحب کو سزا صدر پاکستان ماف کر سکتے ہیں یا نہیں میرے خواہد یہ تو جا سکتا ہے مجھے اس کی سیاسی اس کی مجھے قانونی نویت نہیں پتا لیکن میں خواہد صدر ممنکت کے پاس یہ اختیار تو ہوتا ہے کہ وہ سزا کو جب ماف کر سکتے ہیں لیکن لیکن اس کے لیے کسی کم مجرم ہونا ضروری ہے عمران خان صاحب اور ان کے سپورٹرز اور ان کی پارٹی ان کے چانے والے تو سمجھتے یہ ہیں کہ بہت ہی انفیر ٹرائل ہوا ہے رادر دین اپنی سزائیں ماف کروائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ڈیو کورس آف ڈیو لیگل کورس ہے اس کو فالو کر کے اپنی ان پنشمنٹس کو ریورس کروائیں اس کو سسپینڈ کروائیں اور اس فیصلہ جو ایک واقعی کافی مزہ کا خیص سا فیصلہ ہے ایک لور کورڈ کا اس کو جو ہے وہ ریورس کروائیں اور اس کو کینسل کروائیں آگے بڑھتے ہیں جی عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں دس ریسٹورانٹ سنگاپور گفز دسکاؤنٹ تو دوس مسلمس ہو ہیو نیم آئیشہ واہ جی واہ زبردست جی نری نائس انٹرسٹنگ پوائنٹ اور کیا خبر ہے جی حسنین کیا آل ہیں آپ کے خیریت اور ظلفکار علی فرام ڈی جی خان کہتے ہیں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے واہ کیا بات ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا یعنی آپ دیکھیں آپ کی جو نظر ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے کتنی شکار کرنے والی ہو سکتی ہے اس لیے اپنی نظروں کو اپنی گیز کو کنٹرول کیجئے چلیں سی آگے بڑھتے ہیں اور کیسے ہیں جی شان بیگس آپ کہتے ہیں آہ تودے is international day of worlds indígenas people آہ interesting 2023 theme is indígenas youth celebrate آہ to promote protect and recognize indígenas people rights and contribute to preserving cultural diversity traditional knowledge and sustainable development اب یہ indígenas people آپ سوچ رہے ہوں گے کہ indígenas people کون لوگ ہوتے ہیں تو یہ بسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس زمین کے آہ اسل رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہزاروں سال سے اس پٹیکولر خطہ زمین پہ جو ہے وہ رہ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں جن کو اب انڈینز کہا جاتا ہے پہلے ایک زمانے میں ان کو ریڈ انڈینز جو ہے وہ کہا جاتا تھا اب اس سے ریڈ ہٹا دیا گیا ہے بیکاوز اپیرنٹلی ریڈ ایز ریسسٹ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو کینیڈا میں انویٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہاں کافی صدیوں سے جو ہے صدیوں کے ہزاروں سال سے کینیڈین میں انویٹ لوگ رہتے ہیں جو وہاں کے بہتی سرد علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ اسکیموز کا آپ نے سنا ہوگا جو کہ گرین لینڈ اور نورڈن یورپ ہے گرین لینڈ بسیکلی وہاں پہ ان علاقوں میں اسکیموز رہتے ہیں اور اس کے علاوہ آسٹریلیا میں جو ابوریجنیز ہیں نیوزلینڈ میں ماوریز اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ پرانے رہنے والے وہاں کے لوگ ہیں اور جیسے ہمارے ہاں بھی انڈیجنیز لوگ جو لوگ نون انڈیجنیز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے جی ریسنٹ ٹائمز میں کہیں سے موومنٹ کر کے جو ہے نا وہ وہ ادھر آئے ہیں سو انڈیجنیز لوگوں کا جو ہے عالمی دن بنایا جا رہا ہے تینکیو سو مچ سا آل رائٹ اس کے علاوہ ناغہ ساکی ڈے بھی آج ہے ڈاکٹر زیشان بیگنے میں یہ بھی بتا ہے it marks a day when the Japanese city of Naga Saki was devastated by the atomic bomb during world war 2 74000 plus people died temperature of ground reached 4000 degrees celsius and radioactive rain poured down very very sad day Hiroshima کے بعد Naga Saki امریکہ نے جو ہے وہ ایٹم بم مارا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ Japanese literally fell on their knees اور اس کے بعد جو ہے اور انہیں اس وار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکال دیا تھا اور اپنے ہاتھیار جو ہے وہ انہیں ڈال دیا رہے ہیں second world war کی بات کر رہے ہیں ایفکی نیازی صاحب کہتے ہیں بھائی حفیظ شیخ اب اچھا ہو جائے گا ہو جا جائے گا یہ ہی opposition تھی جس میں عمران خان کی گورنمنٹ میں بولتے تھے IMF کا ایجنٹ ہے اب خود کیر ٹیکر پرائم منسٹر بنے گا نہیں ابھی کہاں بنے ابھی تو جتنے سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں میرے خیال سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا نام بھی جو ہے وہ کہیں نہ آگیا تک کلیر ہو جانا چاہیے تھا کہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر کون آنے والے ہیں اور جس کبھی نام آ رہا ہے وہ اتنی کہنا چاہیے کہ confidence سے خبر آ رہی ہوتی جیسے کہ بس یہ آوے ہی آوے خلیل الرحمان رمدے صاحب کا جو ہے وہ کل نام آ گیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ایک سیکرٹری خارجہ ہوا کرتے رہے ہیں جلانی صاحب ان کا نام جو ہے وہ آیا ہے اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا بھی اخبار میں کامران ٹیسوری صاحب کا بھی جو ہے نام ہے حفیظ شیخ صاحب کا نام جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے سننے میں آیا ہے کہ شمشار اختر صاحب صاحبہ کو بھی اپروچ کیا گیا لیکن انہوں نے منع کر دیا حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے یہ ادا جو ہے وہ لینے سے سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے حسن اقبال صاحب کہتے ہیں میں کامی ملے پیپر رہے ہیں اے ہونے ملے پیپر رہے ہیں ایسے ہوں اچھا میں یہ آپ کے بات بلکل اس سے بلکل سہمت نہیں ہوں بلکل totally totally disagree with you بلکل totally disagree with you اچھا جی اور کیا سلسلہ ہے الٹن جون کا ایک گانا جو ہے سننا چاہتے ہیں اچھا گانا ہے یار اچھا گانا ہے دیکھتے ہیں اگر ملا تو پھر چلایا جا سکتا ہے کبھی آپ ہیلٹن جان کے مجھے کافی فین لگ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے آجا جی اس کے علاوہ زائدہ شاہین کرنی جب تک ہمارا لیڈر آزاد نہیں ہوتا ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے یہ تو خصے ہمیں بھائی بہت زیادہ فرید پارک میں خصہ ہے اس وقت سیٹلائٹ ٹاؤن بھاولپور میں محمد وسیم کہتے ہیں سلام بھائی ہم نے پھنڈر ویلی آف گزر ڈسٹرکٹ ان گلگت بلتستان ہم نے پھنڈر سائیٹ ایک روٹ سے گلگت سائیٹ ہم نے پھنڈر کی جو ہے میں نے بڑی تعریف سنی ہے اور ابھی تک ہم سٹالک پھڑک کا ذرہ تو کوئی اچھا نظام نہیں ہے اس وجہ سے ہم پاکستانوں نے جا کے وہ جگہ ابھی تک تباہ کی نہیں ہے لیکن پھنڈر بڑی خوبصورت جگہ سنا یہی ہے حسان شیخ کہتے ہیں people will hate you rate you shake you and break you but how strong you stand is what makes you تم تو وہ لائے کرتے تھے statistics لائے کرتے تھے facts لائے کرتے تھے یہ کون سی تم motivational thoughts جو ہے امیر جالیا والا والے لے آئے ہو چلیں جا آگے پڑھتے ہیں شہداد نیا صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم خالد انور صاحب اسلام علیکم وآلیکم شاہین طائر کہتی ہیں اسلام علیکم وآلیکم آج اتنی خوشی ہوئی بجوا دی پرائم منسٹر نے ہنا کچھ ہونا کچھ نہیں ہنا کچھ نہیں کھا ہے آپ نے ہونا کچھ نہیں بڑے خوشی سی ہو رہی ہے don't know why آہ ویسے یہ تو ہے ویسے یہ تو ہے خیر اچھا جی اور کیسے ہیں محناس کہتی ہیں good morning mark my attendance that is great لگا دیجی attendance سب کی میرے messages بھی میں نے سارے جو ہیں وہ اس وقت پڑھ لی ہیں آپ بھی اگر پروگرام میں participate کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with a deal ابھی بڑھنا اس بریک کی جانے مختصر سب برے گیا اور اس کے بعد ایک گانا سنیں گے so don't go anywhere and keep us staying all right that was that was that was strings with Akeem hope you guys enjoy that song and 7 بچ کے 51 minute ہو چکے ہیں good morning جی دوستوں نے پروگرام ابھی tune in کیا ہے چلیں جی آپ ابھی کھیلوں کے ویسے پوری دیر میں ہم بات کریں گے ظاہر ہے naturally آگے چل کے لیکن بھی اکھبارات پہ تی دیر میں کیا باتیں کروں گا تو یہ سمجھ میں نیار بکہ داشت تو میں نے بتایا نا کہ آدھا پیج اکھبار کا جو ہے وہ سرکاری اشتہارات نے جو ہے وہ گھیر لیا ہے اور حکومت اپنی achievement کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہی ہے لیکن خیر چلیں جی دیکھ لیتے ہیں کہ پھر بھی start کرتے ہیں سلسلہ باقی کچھ ٹائم ملا تو آپ لوگوں کے ٹویٹس جو ہے وہ بھی پروگرام میں انشاءاللہ انکاپوریٹ ہم کر لیں گے گورنمنٹ آل سیٹ تو باؤ آؤٹ آفٹر پریمیر سنڈز ایڈوائیز پور نیشنل اسیمبلی ڈیزولوشن یعنی وقت سے کچھ دن پہلے نیشنل اسیمبلی ڈیزولف کرنے کے حوالے سے حکومت نے جو ہے وہ ایڈوائیز بھیج دی ہے اب سیٹویشن کیا ہوگی اب سیٹویشن یہ ہوگی کہ ہمارے صدر مملکہ صاحب یا تو اس ایڈوائیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ریجیکٹ کرنے کی ان کے بعد کوئی آپشن ہوگی نہیں ہوگی بھی تو وہ کریں گے نہیں لیکن اب اس سے کیا ہوگی کیونکہ یہ نیشنل اسیمبلی ڈیزولو ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نووے دن کے اندر جو ہے وہ انتخابات میڈیٹری ہو جائیں گے اب ساری گیم جو چلے گی پاکستان میں آپ جانتے ہیں وہ چلے گی الیکشن کمیشن کے درمیان اور کیر ٹیکر گورنمنٹ کے درمیان کیر ٹیکر گورنمنٹ کیا ہوگی کون ہوگا زیرے جانے پیچانے چہرے ہی سامنے آنے والے ہوں گے حکومت سے کافیت تک الہاق رکھنے والے اور قربت رکھنے والے لوگ جو ہیں جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے وہی اس کیر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ہے وہ حصہ ہوں گے بہت سارے نام جو ہیں وہ زیرے غور آئے ہوئے ہیں لیکن بہرحال جی تو جس کامنگ بیک تو دا سینیاریو انہی سیٹویشن وہ یہ کہ آئیڈیلی سپیکنگ کل جو ہیں وہ نئے وزیر آزم کیر ٹیکر وزیر آزم جو ہے وہ عودے کا حلف اپنا اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تیاریاں پاکستان میں ٹیکنکلی سپیکنگ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ الیکشن کی تیاریاں پاکستان میں نہیں ہوں گی ابھی اور اب تو بالکل ایسا کلیئر کٹ ہو گیا ہے کہ فیلحال الیکشن ٹائم پر نہیں ہوں گے سو کیونکہ وہ جو نئی سینسس کی جو شرط جو ہے جو مان لی گئی ہے اس کے مطابق درکار ہوتے ہیں اور ایک سو بیس دن جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کے بعد ان کا سلسلہ یہ ہوگا کہ آفٹر داٹ الیکشن کیمپیننگ کا ٹائم اور یہ ساری چیزیں تو کم سے کم کم سے کم مرے سے مرا جو ہے ان کو ٹائم جو لگنا ہے وہ تقریباً چھے مہینے کا لگنا ہے کافی سارے لوگ اس سے پہلے کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن خیر چلیں جی کیا کہتے ہیں جی وزیر آزم صاحب جو ہیں جو انشاءاللہ سون ٹو بھی سابق وزیر آزم صاحب وہ اپنے الویدائی دورے کر رہے ہیں کہتے ہیں کوشش ہے نگران وزیر آزم قابل قبول ہو کس کو قابل قبول یہ آپ نے بتایا ہے نہیں کوئی نام فائنل نہیں ہوا جتنی جلدی ہوا انتخابات ہو جائیں اللہ کو پتا کس نے آنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری مقافات عمل شکریہ آرمی چیف پاکستان کو آگے بڑھانے کا پروگرام دیا جی ایش کیو کا الویدائی دورہ فضل الرحمان سے ملاقات قومی اسیملی کابینہ کی الویدائی اجلاس بھی طلب اپوزیشن لیڈر سے ملیں گے ہوکے اب کابینہ کا الویدائی اجلاس جو ہے وہ آج ہونا ہے اور کہیں اس میں بھی پتہ نہیں خیر اینیوے کیا سلسلہ ہوگا اس سے پہلے ہی صدر ہی توڑوں گا اسے ہوگا انہوں نے سائن کر کے فیکٹ ہر دیا انہوں نے کابینہ کا اجازت ہی نہ ہونے تو لیکن خیر اینیوے ایسا کچھ بھی نہیں آگے بڑھتے ہیں الوی صاحب بھی سیٹ چل رہا ہے بلکل چیئرمن پی ٹی آئی پانچ سال کے لیے نہ ہے الیکشن کمیشن نے نوٹفیکشن جاری کر دیا عمران خان این اے پینتالیس قرم ون سے ڈی نوٹفائی سزا کے خلاف اپیل آج سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر اعتراضات ختم کر دیے گا ہیں توشہ خانہ کیس واپس ٹرائل کورٹ بھیجنے کا فیصلہ چالنج چیئرمن کا منصب تاہیاد بانی اور پی ٹی آئی چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے مختص ہے بلے کے نشان سے محروم کیا گیا تو مضاہی مت کریں گے یہ کہنا ہے کور کمیٹی کا آرائیٹ اس کے علاوہ سرمایہ کاری اور این ایف سی بورڈ کی بھی تشکیلے نو سرکولیشن سمریوں کے آہ ذریعے منظوری سرمایہ کاری بورڈ میں نویت قمر کا بیٹا میمبر بن گیا بہت بہت مبارک و نویت قمر صاحب کل میں اتفاق سے اسلام آباد ایک ریشترونم بیٹا دیں گے نویت قمر صاحب بیٹھے ہوئے کھانا نوش فرما رہے تھے اتمنان کے ساتھ اور میں ان کو دیکھ کے یہ کہہ رہا تھا اسلام آباد میں آپ گھومتے ہیں آپ کو اس طرح کے کریکٹرز بہت نظر آرہے ہوتے ہیں وہاں کے جو ٹاپ ایلیٹ ریشورنٹس ہیں وہاں پہ کل میں ان کو دیکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ یار اصل تو پاکستان ان لوگوں کا ہے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ کیا خبر ہے یہ خبر ہے کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکن ہر وقت الیکشن کے لیے تیار دو تین دن میں مہم شروع کر دوں گا اچھا ہاں ایک چیز تو میں جب سینیریو کی بات کر رہا تھا کہ جو اب سینیریوز بیلڈ ہوں گے جو سیچویشن ہوگی جب کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور پاکستان ایک سوڈو الیکشن موڈ میں آ جائے گا پھر ان کے درمیان پھٹے بھی تو شروع ہوں گے وہ نورہ کشتی بیسکلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلدی الیکشن کی باتیں کر رہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں بلاول اپنی جو پیپلز پارٹی کا ایک زمانے میں وہ فیک پرسونہ ہی تھا لیکن جو ایک ہوا کرتا تھا نا ان کا کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ اور ایک سٹیٹسکو کے خلاف جو ہے یہ لڑنے والی پارٹی ہے اور مزدور اور کسان کی پارٹی ہے لیکن خیر سب کچھ یہ جو ہے نا مٹی ہو گیا ہے اب ان کے درمیان آپس میں ہم نے دکھاوے کو ہوں گے کہ جی نشباز شریف صاحب کسی چیز میں ان کو بلیم کر رہے ہوں گے پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے جو ہے بات کرے گی ایم کیو ایم جو ہے ان کا اپنا رونے شروع ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں گے اب یکا زاہر ہے بھائی کچھ تو لے کر جانا ہے ان کو اپنے ووٹرز کے پاس اب یہ والی کہانی جو ہے بس اس کا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہونے کو ہے اوکے یہ آگے پڑھتے ہیں حفیظ شیخ پر اتفاق ہو جائے گا نائم آئی ایم ایف محایدے میں تیہ ہوا یہ بسکلی کامران خان صاحب یہ پروگرام میں جو ہے یہ بات کی ہے سلمان غنی نے زرداری کے امیدوار چار ماہ قبل انہی کے ساتھ دبائی سے کراچی آئے نگران سیٹ اپ کے لیے قوانین بے وقت یہ کہنا ہے حسن اسکری صاحب کا اوکے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل ہنڈرڈ انڈیکس نو سو چھپن پوائنٹ گر گیا نگران سیٹ اپ پر اتفاق نہ ہونے اور عام انتخابات میں تاخیر کی اطلاع سے بے چینی حصص کی فروغت اپنے اروج پر رہی آرائیٹ ٹھیک ہے اور کیا سلسلہ ہے کہتے ہیں جی انڈیکس سنتالیس ہزار چار سو انہتیس پر بند ہوا ایک سو انہنچاس عرب کا جو ہے وہ خسارہ ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں اور کیا سینے جی رانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ تیئیس دو ہزار تیئیس الیکشن کا سال نہیں لگ رہا ہے اوکے افاق احمد کہتے ہیں متحدہ مفادات کا سودا کر کے جیبیں بھرتی آئی ہے قوم کو مسائل کی دلدل میں جھوکا کراچی کے ساتھ ہونے والی ہر نائنصافی کی ذمہ دار متحدہ ہے اوکے اور کیا صدر کا بیس سالوات خاتون کے دو پلوٹ بحال کرنے کا حکم دیکھیں نا اس وقت کتنا ٹائم میرے پاس کیا کیا خبریں پڑڑوں میں اس وقت سمجھ میں نہیں آرہا مجھے عمران اسماعیل کیا کہتے ہیں نگران وزیر آزم مکمل با اختیار سیٹ اپ تویل ہو سکتا ہے ملک میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے پی ڈی ایم حکومت نا اہل تمہارے لوگ ہیں کیا باتیں کر رہو عمران اسماعیل آگے بڑھتے ہیں اور کیا ہے جی پرویز علائی کی اہلیہ کو جیل میں ملاقات کرنے کی اجازت سرکاری وکیل دس اگس کو بی بی سے ملاقات کروا کر عدالت کو آگاہ کریں جج کا یہ کہنا ہے اوکے یا پرویز علائی بھی جیل میں ہے کب سے ویسے اس بندے نے بڑا سپرائز کیا پتہ نہیں آگے کیا پلان ہے ان کا کیا سلسلہ ہونے والا ہے لیکن یار کمال کی بات ہے وہی دیکھیں اوپر ایک عمران اسماعیل ہے اور نیچے پرویز علائی یار دیکھیں آپ سے کوئی ایک سال پہلے جو بی ٹی آئی کے سپورٹر رنگوں کی پرسیپشن کتنی ڈیفرنٹ ہوگی دونوں کی اور اب کہاں سے کہاں جو ہے وہ پرسیپشن ہو چکی ہے سو یا چلنے جی آل رائیٹ اب یہاں پہ ہم رکھتے ہیں شو وڈ میادیل گوڈ مارنگ جی دوستو نے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے آل رائیٹ چلنے جی چلی سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے فواد عالم کا ذکر کرتے ہیں میرا خالدہ فواد عالم کے بارے میں اب یہ کافی حد تک کنفرم خبریں سامنے آ رہی ہیں مجھے بھی تھوڑی دیر میں کنفرمیشن مل جائے گی ویسے کہ کیا فواد عالم پاکستان کو خیر بات کہہ کے اب امریکہ منتقل ہو رہے ہیں امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں کیا انہوں نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا جو کہ اس سے پہلے سمی اسلم ہوئے اور حماد عاظم ہوئے اور آدل جو تھا آدل احسان اور بہت سارے اس طرح کھلاری جو ہیں ساد کافی سارے کھلاریوں نے جو یہ راستہ اپنایا ہے کہ جی پاکستان کو خداحافظ کہہ کر وہ امریکہ منتقل ہو رہے ہیں اور وہاں پہ امریکہ میں ایس ڈومیسٹک پلیئر اندیا لوکل لیگز جو ہے وہ کھیل رہے ہوں گے آپ کو بتا ہے میجر لیگ کرکٹ ہے مائنر لیگ کرکٹ ہے کرکٹ کی باقاعدہ لیگز جو ہیں وہاں پر شروع ہو گئی ہیں تو فواد عالم کی حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک ٹیم کے ساتھ وہاں پر مہایدہ کر لیا غلطی پرکستان نہیں تو شکاگوی ٹیم کے ساتھ انہوں نے مہایدہ کیا ہے and now he'll be playing as a local player اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد کی وہاں پر شہر permanent residence والا سین جو ہے وہ ہو گیا and I think it's a smart call because یہ بات تو confirmed ہے کہ فواد اب پاکستان ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکتے اور ان کو ان کا comeback تو بہت اچھا ہوا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر تواتر کے ساتھ ناکام ہی آسٹریلیا کے دورے اور پھر غالبا نیوزیلینڈ کے دورے میں بھی جو ہے وہ کچھ وہ رنج نہیں بنا پائیتے اور پھر اس کے بعد ٹیم میں آنا جو ہے وہ ان کے لیے ذرا مشکل ہی ہو گیا تھا فواد always never had that many opportunities جو کہ عام طور سے باقی کھلانیوں کو ملتی ہیں اور پھر انزمام الحق کا واپس آنا بھی فواد کے لیے جو ہے وہ ایک آخری بالکل جیسے کہنا چاہیے کہ آخری فیصلہ تھا because ان فواد کو اپنی کریئر کے پیک پہ باہر رکھنے میں ٹیم سیٹ سیلیک نہ کرنے میں انزمام الحق کا جو ہے وہ ایک بہرحال اہام ایک رول تھا so چالیں جی آرائٹ یہ ہوگی خبر بہرحال میرے پاس یہ کانفرمیشنز آ جاتی ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ شیئر بھی کر لیتا ہوں اب ذرا بات کر لیتے ہیں ایشن چامپینس ٹروفی ہاکی ٹورنمنٹ کے حوالے سے اور ایشن چامپینس ٹروفی آکی ٹورنمنٹ کے لیگ میچز جو ہیں وہ آج اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہوں گے جو راؤنڈ روبن میچز جن کو کہا جاتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ آلریڈی سمی فائنل کے لیے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا پاکستان کے لیے تہام معاملات جو ہیں وہ اس وقت کچھ کڑے ہیں کچھ سخت ہیں پاکستان کی آج کی انگلینڈ کے سوری انڈیا کے خلاف جو آہ کا مائنسٹ جو ہوگا it will be pretty much set by the match between Japan and China آہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا ریپیٹ کرتا جلوں جو انڈیا سے پوائنٹ سیبل پہ جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے ملیشیا دوسرا نمبر پہ ملیشیا بھی جو ہے وہ سمی فائنل میں کالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے آہ جہاں تک بات آتی ہے ساؤتھ کوریا کی اور پاکستان کی تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی آکورڈ ہے ساؤتھ کوریا تیسرے نمبر پر ہے پاکستان جو ہے وہ چوتے نمبر پر ہے لیکن جپین ان میں سے کسی ایک ٹیم کو جو ہے وہ ٹینشن دے سکتا ہے اور زیادہ ٹینشن دینے کی وہ پوزیشن پاکستان کی ہے کیونکہ جپین کا ایک آسان مائچ ہے اگینس چائنا جو کہ میرے خیال تو جپین ایک اچھے بڑے مارجن سے جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا پاکستان چائنا کے خلاف بہت دب کے کھیلا ایک ایسا مائچ جس میں پاکستان کو شاید چار یا پانچ گول مارنے والے چاہیے تھے جس میں پاکستان نے صرف ایک گول جو ہے اس کی مارجن سے پاکستان نے کامیابی اصل کی دو ایک سے ہم جو یہ مائچ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے پاکستان کا گول ایوریج پاکستان کے لیے مشکل کر سکتا ہے اب بہت کچھ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جیپین جو ہے وہ کس گول مارجن سے شکست دیتا ہے چائنا کو سو جیپین کا جو گول جو گول ڈیفرنس ہے دیٹ ایس مائنس تری پاکستان کا ہے مائنس ون اگر جیپین اور چائنا کے درمیان میچ ڈراؤ ہوتا ہے جس کے امکان بہت کم ہے تو پھر تو پاکستان اس تھرو ٹو دا سمائی فائنل ان فاکت مل بی ٹیکن آن انڈیا ان دا سمائی فائنل موسٹ پرابلی مل بی ٹیکن آن انڈیا ان دا سمائی فائنل لیکن پاکستان نے اگر انڈیا کے ساتھ ڈراؤ کر لیا تو پھر بھی پاکستان سمائی فائنل میں پہنچ جائے گا تو یار جس طرح میں نے ابھی ہاکی دیکھی مجھے تو نہیں لگ رہا یار انڈیا یاد رہے اس ٹرونمنٹ کی واحد ان بیٹن سائیڈ ہے اور مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ڈراؤ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا امیرے کود بھی تھری نل فور نل سورڈ آف ڈیفیٹ فور پاکستان میرے موں میں خاک لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے سو یا بگ جے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہونے والا ہے یہ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو آٹھ بجے کھیلا جائے گا سو یا لوکنگ فور لوکنگ فوروڈ فور داٹ اوکے باقی پھر جب آج لائن اپ کمپلیٹ ہو جاتی ایس ایم آئی فائنل کی تو پھر گیارہ آگست کو کون کون سی ٹیم ایک دوسرا کے خلاف کھیل رہی ہوں گی یہ آپ کے خدمت میں ہم انشاءاللہ کالیس کو پریزینٹ کرتے ہیں but nevertheless اپنی تمام تر کمیوں کے باوجود let's wish آر ٹیم all the very best for this big match against انڈیا today آرائید اور کیا سیچویشن ہے اوری سیچویشن ہے کہ پی سی بی نے سابق پیسر سرفراز نواز کی پینچن جو ہے وہ بحال کر دی ہے آوکے ہوا یہ تا ہے کہ دو ہزار سترہ میں سرفراز نواز کی جو ہے وہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا نجم سیٹی صاحب اور نجم سیٹی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنانے کے اوپر نجم سیٹی نے جو ان کو سزا دی وہ یہ سزا دی کہ وہ جو ہے وہ ان کی پینچن جو ہے وہ بند کر دی جائے گی اور ان کی پینچن جو ہے وہ بند کر دی گئی دوزار سترہ سے اب ان کی پینچن جو ہے وہ ایک بار پھر سے ریزیوم کر دی گئی ہے بیکوز سرفراز نواز بھی جو ان کی ڈیفولٹ سیٹنگ ہے وہ ایک جیالے کی ہے اور یہ جو ہیں یہ بھی جیالے ہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ زکا شرف صاحب تو انہوں نے کہا جی کام جو ہے وہ کیوں روکا جائے اس موقع میں محمد حفیظ جو ہیں وہ بھی موجود تھے اور کافی زیارے اب ضعیف ہو گئے ہیں سرفراز نواز صاحب اور چلنے میں بھی دکھت ہوتی بھی ان کو نظر آتی ہے لیکن بارہ چلیں جی ان کی پینشن جو ہے پینشن ان کا حق ہے یار میں اس وجہ سے پینشن بن کر دینا کہ جی مجھے تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی وہ بات پسند نہیں آئی یار یہ بھی جو ہے نا وہ ذرا زیادتی کی جو ہے نا وہ بات ہے لیکن خیر چلیں جی آر رائٹ کیا سین ہے بھائی آر رائٹ یہ سین یہ کہ صرف ویمن ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کریں بھائی دہ ہارٹ اس بروکن فور دہ مروکن لائیریز اور مروکو کی جو خواتین کی فٹبال ٹیم ہیں ان کو شکست ہو گئی ہے ان دہ ویمن ورلڈ کپ راؤنڈ آف سکس ٹیم میں یعنی جیسے آپ پری کورٹر فائنل کہتے ہیں نہ صرف شکست ہوئی ہے بلکہ فرانس کے ہاتھوں ان کو ایک بڑی شکست ہوئی ہے چار صفر سے جو ہے وہ یہ میچ ہارے ہیں سو ان کی جو حضرات کی ٹینک کی کارکردگی تھی ظاہر ہے اس کو تو وہ دوران نہیں پائے چینسز بھی کم تھے لیکن سٹل اب تو فرانس کا مقابلہ جو ہے وہ ہوگا ہوسٹ آسٹرائیا کے ساتھ آسٹرائیلیا نے جو ہے وہ ڈین مارک کو شکست دین کی پرفارمنس جو ہے بڑی زبدست چل رہی ہے یہ کوارٹر فائنل لائن اپ بائی دے وے کمپلیٹ ہو چکی ہے سپین کا مقابلہ نیدرلنڈز کے ساتھ ہوگا جیپین will be taking on سویڈن سویڈن نے جو ہے وہ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکا دیفنڈنگ چامپئن کو جو ہے وہ انہوں نے پینلٹیز پہ چار کے مقابلے میں پانچ کولوس ہو جو ہے وہ شکست دی تھی بہت خراب کار کر دے گیا امریکا کی جانب سے یہ رہی انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا کولمبیا کے ساتھ تو یہ ہے women world cup کی لائن اپ اور چھیک اور کوئی خبر اور کوئی خبر پی سی بی ننائیٹ ڈومیٹک سٹرکچر پر اور کے لیے ریجنل صدور کو آج پھر طلب یعنی یار خدا کی قسم اتنے عرصے سے ہم جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ریجنل کرکٹ ہمیں کیا کرنی ہے کیسے لے کر جانا ہے جائے رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں بورڈ میں ہمارے ہاں چینجز اتنے ہی ہوتی ہیں کہ یار اس کے حوالے سے کیا کریں ہر کوئی آتا ہے اپنے طریقے سے ان کو نظام نہیں بنا پائے سسٹم نہیں بنا پائے اور وہ جو ہے یہاں نظر آتا ہے چلنے جاتے ہیں جو ذرا انڈیا ویسٹ انڈیز کے میچ کے بارے میں تو فائنلی آئل ٹرائی ٹو گیٹ ڈیٹ رائیڈ تیسرا ٹی ٹو اینڈی میچ بلاخر انڈیا نے جو ہے وہ اپنے نام کر لیا اور جس کھلاڑی پہ کافی ہماری نظر تھی سوریا کمار یادب لگتا ہے اس کو پہلے چل گیا پاکستان میں پاکستان میں میلے کو منٹر کیا جا رہا ہے اوپر لکھر اس نے رنز کر لیا بھائی چوالیز گندوں پہ تیراسی رنز بنائے سوریا کمار یادب نے اور ایک سو ساٹھ رنز کا ایوٹ سے موڈریٹ ٹوٹل جو کہ انڈیا چیز کر رہا اور انہوں نے بہ آسانی تین وکٹوں کے نقصان پر اٹھارویں اوور میں اس کو چیز کر لیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹنیز نے ایک سو انسٹر رنز بنائے بیالیس رنز بنائے برینڈن کنگ نے اور روپان پاول نے چالیس رنز بنائے تین وکٹیں انڈیا کی طرف سے کلدیب یادب نے جو ہے وہ حاصل کی انڈیا کی دو وکٹیں جلدی گر گئی تھی چونتیس رنز پہ دو کھلاڑی ان کے آؤٹ ہو چکے تھے لیکن پھر اس کے بعد سوریا کمار یادب اور تلک ورما کے درمیان ایک اچھی پارٹنرشپ رہی تیرا سی رنز زائی سیٹ سوریا کمار یادب نے بنائے اور تلک ورما نے بنائے انہیں چاس رنز اس طرح انڈیا یہ سیریز کا پہلا میچ جیتنے میں ہو گیا ہے کامیاب اور اب یہ سیریز امریکہ میں باقی دو میچز کھیلے جائیں گے اور ویسٹنڈیز تین اے دو ایک کی جو ہے وہ ان کو اس میں سبقت حاصل ہے برطری ان کو حاصل ہے ابھی ہم بارے ہیں بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد so don't go anywhere and keep listening all right that was atif and abdullah with go hope you guys enjoy that song good morning jindosunay program ابھی tune in کیا ہے آپ لوگ کے میسج جلی سے مشامل کرتا چلوں this is the sunrise show and our hashtag is hashsunrise with adeel so here we go ریمان خل جی صاحب کیا کہتے ہیں talking about hockey Pakistan China old ptv vintage drama پیمان وفا start یار اس پہ میں نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو ہے نا وہ میں نے بات کی تھی اس کے حوالے سے اپنا کیا کہتے ہیں جناب خل جی صاحب کچھ دنوں پہلے میں نے ابھی ذکر کیا تھا اس کا اور میں آپ کو بتا یہی رہا تھا کہ پیمان وفا drama اس کی پوری جو story یاد ہے مجھے اس کا یار شاولین آیا تھا وہاں چائنہ سے اور نیلما حسن جو ہیں وہ گئی تھی چائنہ ہاکیو پنکچر سیکھنے ہیں شاولین اتفاق کی بات دیکھیں چائنہ کے میں نے ہی ساری باتیں کی دیا نا چائنہ کے اتنے کروڑ لوگ پاکستان کے اتنے کروڑ لوگ لیکن شاولین جو ہے وہ یہاں پہ ہاکی میں بیس فرینڈ اس کا بنتا ہے وہی بندہ جس کی منگیتر شاولین کی منگیتر سے ہاکیو پنکچر سیکھنے گئی تھی یار کوئی بڑی کمال جو ہے نا یہ story تھی لیکن ہاں قوی خان صاحب نے بڑی زبدیس ایکٹنگ کی تھی اس میں اور اس کا مجھے اس کی یار مجھے اس ڈرامے کے ڈائیلوگز تک یادتے ہو گئے تھے منہوں کو اتنا دیکھتے تھے پیمانے وفا ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے میں آڑو عمر دراز کی علامت ہے وہ شاولین ان کو جانا سالگرہ پر توفہ دیتا ہے وہی ان کو ہارڈ اٹیک بھی ہوتا ہے اور پھر وہ بچ جاتے ہیں لیکن خیر اس میں ایک گانا بھی آتا ہے دو گانے آتے ہیں اس ڈرامے میں دو گانے تھے یار کیا یادیں جلا دی ہیں آپ نے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیسی نے یہ میں ری ٹویٹ کر جاتا ہوں چلیں جی آگے اور کیسی نے آفٹر ریالائزنگ یسٹی ڈی that i haven't won 14 i haven't won 14 august bash this year so far then suddenly my brain brain started humming the song کچھ تو ہو گیا میری جان کچھ تو ہو گیا پیار کہوں اسے یا کہوں جادو آہ بالکل یار کچھ تو ہوا ہے i hope سمجھنے والے سمجھیں اس کے لئے وجہ تو نواب صاحب کہتے ہیں عداب عرض عدیب بھائی ہماری بیگم صاحبہ کی سالگیرہ ہے ان کو مبارک بات دے دیں ہماری طرف سے بھائی جیسو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کو جو ہے وہ مہرین کو سالگیرہ کی بہت بہت مبارک بات اور ہماری جانب سے اور پوری سن رائزرز ہماری خاص ہوتے کراچی کا جو گروپ ہے ان کی جانب سے اور میرے خیال سے تمام کراچی کے جو دوست ہیں ہمارے وہ اس وقت کہنا چاہیے کہ اتاولے ہوں گے اور بے چین ہوں گے آپ کی فیس بک وش کے لئے جو کہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کو جو ہے وہ لکھ کے دیں گے ان کی وشز نہیں ہوتی وہ پورا ایک ٹربیوٹ ہوتا ہے ایکچولی سو یا لگنگ فورڈ تو دیڈ می فرینڈ اوکے جی کوئی بندہ مجھے ٹیک کر دینا جیسی نواب صاحب جو ہیں اپنی بیگم صاحبہ کو فیس بک پہ وش کر دیں اور کیا سین عدیل بھائی جسٹس جج دلاور کی کیا اپ ڈیٹ ہے سنا ہے عوام نے جینا جنجال کر دیا یوکے میں ہاں بڑی سیکیورٹی ویکیورٹی اس کو دیوے سب کچھ یا ڈان میں ایک آرٹیکل آیا ہے کل پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا یا نہیں یہ جج دلاور کے حوالے سے تو وہ ذرا میں آپ کے ساتھ کچھ اس کے اختباسات جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں بھائی good luck to you mr ammar heather and wishing you all the very best فواد کی مووی بھی تو آ رہی تھی فواد کی مووی آ نہیں گئی تھی میرا کاز ہے آ گئی تھی آ رہی تھی آ گئی تھی all right Neil Armstrong had to fill an immigration form while coming back to the earth from moon wow man یاد ایک گانا ہے تا گارا flying to the moon and back کس کا گانا تھا یار یہ moon and back بڑا مشہور ہوا تا if you be my baby savage gardens یار savage gardens animal song i think that was the name of their album i think nee album تا یہ گانا تھا میرے خاند ہے album تھی وہ شاید savage gardens moon and back oh oh کیا یاد آگیا چاہتے ہیں سیف اللہ خان کہتے ہیں please have some discussion on an upcoming generation as they need to check and balance because we all witness they are unfortunately involved in activities about which they don't know it's good or bad like smoking ہم بالکل جی ہم بھی بات کریں لیکن میرے خیال سے عدیل انکل کے بات کرنے سے یا عدیل بھائی کے بات کرنے سے جو ہے نا وہ بہتر یہ ہے کہ گھر میں اس طرح کی گفتگ ہوئے جائیں بچوں کے ساتھ ہوئی جائیں اور گھر میں اس طرح کا محول بنایا جائے جہاں پہ ان چیزوں کے حوالے سے ذرا جو ہے نا وہ کھل کے بات کی جائیں ٹھیک ہے جی آرائی کمال گانا فاکر کا and what an amazing beauty video this song has and ڈبا دستی جنہیں ساتھ آٹھ بچ کے اکتالیس پر رہا چکے ہیں good morning جن دوستو نے پرگرام ابھی چون ان کیا ہے and اگر آپ پرگرام میں participate کرنا چاہتے ہیں ہم مجھے tweet کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with a deal عرشد گمروہ صاحب کہتے ہیں وسیم بھائی is promoting the IPO as well okay جی مثلا IPO تو کل ہو چکا ہے اور سننے میں یہی آیا ہے کہ جی it has been over subscribe ہوا ہے اور ٹھیک ہے یار IPOs میں پھر بھی میں بار بار یہی بولتا ہوں کہ ایک عام جیسے انویسٹر ہوتے ہیں تھوڑا احتیاط کیا کریں IPOs کوئی تنا زیادہ احتیاط کرنی چاہیئے بس میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں بس یہ warning دی رہا ہوں میں صدا آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں اور میں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اچھا بھئی ہمارے دوست جواد کا میسج آیا ہے کہتے ہیں it would be great if you can wish ازا واہ بھئی ازا happy birthday to you کہتے ہیں you met her twice when i came to meet you absolutely and i hope you have a wonderful wonderful day and year ahead اس کے علاوہ ہمارے دوست اتر محمود صاحب کا میسج آیا کہتے ہیں my grandson is on his way to school it's his first day وابی mashallah also wish حماد and فائزو on their nikah anniversary mashallah جی زبردست so congratulations mashallah آپ کے پوتے جو ہیں وہ پہلے دن school جا رہے ہیں and yeah this is the start of a pretty interesting journey for him i hope کہ کامیابی کے ساری سب کچھ گزرے اور اس کے علاوہ حماد and فائزا ان کو شادی کی سال گرہ بھی مبارک ہو 8 بچ کے 42 پرنٹ ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے وہ پروگرام میں ام نے تھوڑی در یہ پوچھا ہے کہ عمران خان بارڈ from the politics for 5 years اور کیا is it the end of his politics and عمران خان سپورٹرز are silenced but determined یہ بھی ایک خبر آئی بھی ہے so there are two news about that کہ عمران خان کے سپورٹرز خاموش ہیں لیکن ابھی بھی determined ہیں آرائی تھی اور اس کے علاوہ کیا خبر ہمارے پاس ہے سنانے کے لیے ہاں پھر پہلے ابھی سرور چاچو جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ ججز جو ہوتے ہیں یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ جوڈیشری ہے اس کا کونڈکٹ اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ ایک بار پھر سے پرومننس میں آگئے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جج دلاور والا جو کیس ہوا ہے اور اس کے بعد سے کہ اگر اس نے اتنا غلط فیصلہ دیا ہے کہ انصاف کے تقاضی سے جو ہے وہ بلکل بھی ہمہانگ نہیں ہے تو میں نے ایک وکیل صاحب کو جو ہے وہ یہ سوال پوچھا زوید صاحب نے بتایا یہ کہ not much if there is a chain of report that he is not fit for the job taking bribes or immoral character including liquor addiction and womenizing there is a body called MIT where you can report or chief of higher courts may sack him taking cognizance all by himself okay so یہ ہے سلسلہ okay achا جی وہ کہتے ہیں as i remember in my career one judge removed from being drunk all the time three judges removed taking bribes openly even in a murder case one being a womanizer parvayzul qadir mayman taking bribe in exact case bold tv fame and many cases have not to be elevated to high court being immoral یعنی یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ جو سوال ہے وہ یہ کہ judges کی جو judgment ہوتی ہے اس پہ ان کے خلاف کوئی کاروائی بظاہر نہیں کی جاتی لیکن ان کے جو moral character ہوتا ہے رشوت لیتے وے پکڑے جانا دیکھو رشوت تو وہ خراب خراب ججمنٹ کا فیصلہ کون کرے گا اس کا ڈیسیشن کون کرے گا کئی ایسا تو نہیں ہے کہ کانون کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ انٹرپیٹیشن کی بنیاد پر دیکھا جا سکتا اگر فرض کریں کہ وہ جو جج بیٹھا ہے جو کہ لور جیوڈیشری میں بیٹھا ہے اس کا کیس ریفر کر دیا جاتا ہے اس کے خراب ججمنٹ کی بنیاد پر ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ ہائی کوٹ شوڑ بھی کامپیٹ آتھوریٹی اس پرٹیکولر سیشن کوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے پرہ چلا کہ یہ آپ کہ دیں گے ججمنٹ یہ غلط ہے اس لئے اس کو فارغ کر دو یہ جیوڈیش جیوڈیش نکالا جائے ہاں یہ ضرور میرے خیال سے ہوتا ہوگا کہ 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 جیوڈیش کے کہ 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 اللہ کرے پتہ نہیں جیوڈیش ہم نے سنا دا ریسنٹی کہ جب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ کافی بڑے امیدوار تھے کہ ان کو بھی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا جائے گا لیکن اس وقت جسٹس گلزار موجود تھے چیف جسٹس گلزار انہوں نے جگہ جسٹس محمد علی مزر صاحب جو ہیں ان کو ایلیویٹ کیا تھا ان کا یہ آپ کے جو خراب ججمنٹ کی کوالٹی ہے لیکن خیر کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں کتنے لوگ کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں ان خراب ججمنٹ کی وجہ سے بہت کڑا سیلیکشن ہونا چاہیے لیکن آپ یہ بات بھی پتا ہے کہ ہمارے نظام میں آگے ایسے لوگوں کو رکھا سو واپس آتے ہیں اور پھر پرگرام کو انشاءاللہ ریپ اپ کرتے ہیں سو don't go anywhere and keep those things وائکم آئے گائز ایک بابرز آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا وری انٹریسنگ ڈسکاشن ابھی جو ہم نے ججز کے جو لور جوڈیشری کے ججز کے کانڈک کے حوالے سے ہم نے بات کی تو اس پہ کافی یا توہین سیشن جج بلکہ پاکستان کو بتانا ہے کہ ہر کسی کے توہین پہ کانون بن گئے توہین پارلیمنٹ پہ بھی ایک کانون ہے توہین الیکشن کمیشن پہ بھی کانون ہے توہین عدالت تو آپ کو پتہ ہوتی ہوتی ہے اور اس وقت بلکہ یہ پورا ملک جو ہے وہ تو دور توہین عدالت پہ ہی چل رہا ہے بکوز سپریم کورٹ کے اتنے بڑھ بڑھ فیصلے پاکستان میں وہ نہیں مانے گئے سو اب جو سین ہے وہ یہ ہے کہ توہین ایڈیشنل سیشن جج بھی کوئی کانون نہ ہو تو اس لیے میں یہاں پہ رک جاتا ہوں اور مزیر اس پہ بات نہیں کرتا اس ٹوپک کو دائیال خان بکوز آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تو کچھ لینا دینا بہنی حکومت کے یہ تو اللہ خیر ساللہ کر کے چلے گا جو کچھ تھا جو سولہ مہینے ہم پہ تھوپ کے گئے اور جو نقصان کر چلے گئے میں نے بھی چھوٹی سی وڈیو ریکارڈ کی ابھی میں لگا بھی دوں گا یوٹیوب پہ ماشاء اللہ اخبارات میں آج رونک مچائی دی ایس حکومت نے اپنی سولہ مہینے کی پتہ نہیں کون سی کار کر دی گی ہے لیکن بار حال آپ ٹی وی یہ کبھی آپ لس چیک کی جی جس کو لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ فی سی سلوٹ جو ہے جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ فیوریٹ فیوریٹیزم جو ہے بارہ لپنی جگہ چلے گا تو آپ کو پتہ ان چیزوں کے ذریعے آپ یو پرانی کسی چیز کے حوالے سے تو آج بلکہ اخبار میں ایک اور بھی خبر آئی بھی ہے کہ تین سو سرکاری ملازم جو ہیں ان کو ترقی دیتے ہوئے یہ جا رہے ہیں کون سا والا اخبار تھا یہ والا اخبار تھا میرے خیال سے جس میں یہ لکھا تک تین آپ کو پتا ہے کہ عظیم ترین دور کا اخت حرام ہو رہا ہے تو ان کے شایان شانی ہو چاہیے نمان یوسف کہتے ہیں this فاخر سانگ has similarity with the group's Mr. Fraud isn't it واقعی نہیں تو کافی سالسا قسم کا میوزک ہے اگر آپ نے ماہی وے کا ہے اچھا میں نہیں کر پا رہا ہوں اس کو آپس میں کنیک نہیں کر پا رہا ہوں ان دونوں گانوں کو بائی دو نو ویدر یو واش جاوی چودری ویڈیو 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 سجاد علیز کرکیر میرے پاس جاوی چودری صاحب کا ویڈ کلپ جو ہے وہ ضرور آئے اور میں نے وہ جو آوازیں نکال رہے ہیں اپنے موں سے میں نے وہ ضرور دیکھا ہے اور بارال یار کیا کیا قسم سے پاکستان میں ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن خیئر چلیں جی باقی سجویشن کیا ہے باقی یہ کہ زیادہ دیکھیں ایکسائٹڈ ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے لیکن آج انڈیا اور پاکستان کا جائنا وہ ہاکی میچ ہونے والا ہے اور اس انڈیا اور پاکستان کے ہاکی میچ میں زیارہ بہت کچھ دیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان اگلے راؤنڈ میں کھیل پائے گا یا نہیں زیارہ اس سے پہلے جیپین اور چائنہ کا دراؤ بھی کر لیا لیکن ابھی جو ہے وہ سیم یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی ہاکی دنگ کی پیفارمنس جو میں نے دیکھی ہے میں تھوڑی در پہلے صبح بھی ذکر کر رہا تھا وہ مجھے اتنی قابل رشک دیکھ نہیں رہی ہے اور اتنی اچھی کار کردگی نہیں رہی ہے اسپیشلی چین کی ٹیم کے خلاف پاکستان نے جس طرح پاکستان فس کے کھیل رہا تھا کہ اتنا مزہ جو ہے وہ نہیں آیا لیکن چلیں جی دیکھتے آج ہم انڈیا کے خلاف کیسا کھیلتے ہیں تو اگر آپ سوچ رہوں گے سب کچھ بتا دیا بتتمیز آدمی نے اور میچ کا ٹائم نہیں بتا رہا تو یہ میچ پاکستان وقت کے مطابق رات کو آٹھ بجے کھیلا چاہے گا ہوئے 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 جائے باجی کہتی ہے یس ایون آئی وز تنک یو پلیڈ مسٹر فراوڈی ہے بٹ ایٹ وز ماہی وے یار اوش شروع کا میرے خیال دے شاید نا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں مان لیتا ہوں میں بات آرائی چلیں جی گوڈ اینیوی گائز وقت آگے آپ سجاج لی جائے اپنا بہت خیال رکھ گا انشاءاللہ میری آپ لوگ سے ملاقات اب ہوگی کل سبو ایک بار پھر وش 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 مزہ آگیا سیرسلی سمتھ ریلی مس سلام بار بار بکوز موسیقی